کراچی کے علاقے آزم بستی کا رہائشی تیسری جماعت کا طالب علم یہ ہے گیارہ سالہ شایان جو بت کی شام ٹیوشن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا اور فائرنگ کی ضد میں آکر جانبھاک ہو گیا شایان کے والد شمون مسیح کا کہنا ہے کہ علاقے میں قائم کیبن میں موجود مسلح افراد کی فائرنگ سے شایان ہلاک ہوا جبکہ پولیس اس واقعے کو اتفاقی حادثہ قرار دی رہی ہے غیر سرکاری آداد و شمار کے مطابق کراچی میں جنوری دو ہزار بارہ سے لے کر اب تک فائرنگ کے مختلف واقعات میں ایک سو نوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں پولیس افسران کا کہنا ہے کہ شہر میں قیام امن کے لیے شاراہوں پر پولیس اہلکاروں کی تائیناتی کے ساتھ ساتھ سنیپ چیکنگ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے پولیس نے کئی اقدامات کیے ہیں جن میں سر فائرز جو ہے وہ گشت میں اضافہ اور اس کے علاوہ جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف کرائک ڈاؤن جو ہے وہ کافی عرصے سے جاری ہے جس کو مستقل جاری رکھا جائے گا پولیس کے جانب سے کیے گئے دعوے کے باوجود شہر کراچی میں آئے روز فائرنگ کے واقعات میں معصوم شہری نشانہ بن رہے ہیں کیمروین احمد فریدی کے ساتھ محمد عاصف خان اے آر وائی نیوز کراچی